موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں عید کی جان اور عید کی شان شیر خرمہ بنانے کی ریسپی آپ سبی کو میری طرف سے عید مبارک شیر خرمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پر پانچ لیٹر دودھ لے لی ہوں اور اسے اچھی طرح سے ایک یا دیڑ گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں سلو آج پر جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے یہاں پر دودھ اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے الائچی پاورڈر میرے پاس الائچی پاورڈر نہیں ہے تو میں یہاں پر 20 یا 22 الائچی لے کر شکر کے ساتھ پیس لوں گی اب ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی پاورڈر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاورڈر ریڈی ہے اسے دودھ میں ڈال دیں گے موسیقی یہاں پر گھی لے لیں گے اور سارے ڈرائی فروٹس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے کے فرائی کر لیں گے ڈرائی فروٹس کو پہلے ہی سے بھیگو کر اس کے چھلکے نکال کر رکھ لیں گے یہاں بادام اور کاجو کو باریک کاٹ کے فرائی کر لیں زیادہ فرائی نہیں کریں گے زیادہ فرائی کرنے سے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگی گا موسیقی موسیقی ڈال دیں اور یہاں پر میں لے لی ہوں چھرون جی چھرون جی کو پہلے ہی سے بھیگو کر اس کے چھلکے نکال لیں یا پھر گرم پانی میں پکا کر اس کے چھلکے نکال لیں اس کا بھی ٹیسٹ شیر کھرمے میں بہت اچھا آتا ہے اسے آپ ضرور ڈالیں موسیقی 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 اسے بھی باریک کاٹ دو کس کر کے ہلکہ فرائی کر لیں موسیقی موسیقی اسی طرح ہم سوئی کو بھی گھی میں فرائی کر لیں گے یہاں ہمارا سوئی ہو گیا ریڈی ہم میں اس میں ڈال دوں گی سارے ڈرائی فروڈز اور پانچ میٹ کے لئے پکنے رکھ دوں گی موسیقی 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 پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈرائی پروٹس پکتے ہوئے اب اس میں ڈال دیں گے سوائیں یہاں پر میں یوز کروں گی کنڈنس ملک آپ اسے استعمال کریں اگر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں تو شکر ٹیسٹ کر کے رہی ڈالیے کیونکہ یہ بھی میٹھا ہوتا ہے میں یہاں پر استعمال کروں گی دو چمچ کسٹڈ پاودر اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تھوڑا سا دودھ میں مکس کر کے ڈال دیں یہاں پر مجھے شکر کم لگ رہا ہے تو میں ایک کپ اس میں شکر ڈال دوں گی پہلے بھی میں الائچی کے ساتھ ایک کپ شکر ڈال کر پیس لی تھی اب دو منٹ پکائیں یہاں ہو گیا ہمارا شیر کورما ریڈی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ